دوستو ایک اور نیا دن اور میں بلجید پر مارا حاضر ہوں ایک نئی کہانی ایک نیا پتہ لے کر آج بات کریں گے اس بڑے آپریشن کی جو پچھلے اڈہائی تین مہینے تھے امریکہ کی کیلپورنیا سٹیٹ اور اس کے آس پاس تل رہا تھا ایک بہت بڑا جوائنٹ آپریشن تھا بھارت سرکار اور یو ایس اے کی سرکار کا اگر اس کو خاص طور پر کہیں کہ یہ NIA National Investigative Agency اور FBI Federal Investigation Agency امریکہ کی ان دونوں کے بیچ ایک بہت تکڑی تال میل چل رہی تھی پچھلے تین مہینوں سے اور وہ سمیہ تھا جب ایک ہی گینگ کے پیچھے یہ دو بڑی ایجنسیز لگی تھی اور وہ گینگ کچھ اور کا نہیں کوکھیات انڈر ورڈ سرگنا لارس بشنوی کا گینگ تھا اس کے گینگ کے تقریباً اکیس یا باویس لوگوں کو آڈینٹی فائی کیا گیا تھا اور ان کے ڈوزئیرز FBI کو سمپے گئے تھے آپ کو بتا دیں کہ یہ بینا ریڈ کارنر روٹسز یا انٹر پول کو انوال کیے بینا یہ دونوں ایجنسیز نے یہ کام کیسے کیا میں شاید آپ کو پہلے کسی ایپی سیڈ میں بتا چکا ہوں کہ دیش کی پریمیر انویسٹیگیشن ایجنسی ہونے کے ناتے NIA کے دنیا کی بڑے دیشوں کی تقریباً بیس کے قریب انویسٹیگیشن ایجنسیز کے ساتھ ایک سیپریٹ ایگریمنٹ ہوئے ہوئے The Agreement for Cooperation ایک دوسرے کے ساتھ سمجھ ہوتے ہیں جہاں پہ سیریس کرائیمز انوالڈ ہوتے جن میں مالڈرز، ڈرگ تسکری خاص طور پہ Human Trafficking, Terrorism, Money Laundering اس قسم کے وہ سارے قرائم جن کی پریبھاشا دونوں سگنیٹری کانٹریز کے بیچ میں ایک جیسے ہوتی ہے مثلا جن قرائمز کو امریکہ کا سسٹم مانتا ہے اور ان کو کس قسم کی سزا دیتا ہے اگر اسی قسم کی مانتا اس قسم کے قرائمز کو بھارت میں بھی دی جاتی ہے اور اسی قسم کی سزا دی جاتی ہے تو دونوں دیشوں کے بیچ سمجھ ہوتا ہو جاتا ہے تو ایسے سمجھ ہوتے جو بیس بڑے کانٹریز جن میں رشیا فرانس، انگلینڈ، یو ایسے اور بہت سے دیشوں کے ساتھ کیے ہوئے ہیں انہیے کے تو اندر کھاتے ان کی شیرنگ آف انفرمیشن چلتی رہتی ہے اور جب اتنے بڑے گینگ کے خلاف جو اس سمجھ صرف اور صرف لارنس بشنوئی کا گینگ تھا اس کے 21 یا 22 جو ان کے گینگٹرز کام کر رہے تھے امریکہ میں صرف امریکہ میں اس میں کینیڈا والوں کا کوئی ذکر نہیں ہے یورپ میں جو گینگٹر بیٹھے ہیں ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے تو ان کے اوپر NIA کے بھیجے گئے ڈوزیر کے خلاف سے FBI نے اور لوکل آثورٹیز آپ احران ہو جاؤگے کہ امریکہ کی لوکل ایجینسیز جو ہیں کرائیم سے ریلیٹڈ اور کوئی نہیں ہوم لینڈ سیکیورٹی اینٹی ڈرگ یونیٹ اینٹی ہیومن ٹریفیکنگ یونیٹ اینٹی ٹیروریزم یونیٹ اس قسم کی سترہ ایجینسیز جو ڈائریکٹلی کوارڈینیٹ کرتی ہیں FBI کے ساتھ ان کے ساتھ مل کے ایک بہت بڑا جوائنٹ آپریشن امریکہ میں بھی چلا جہاں پہ سمیں سمیں پر اینٹی نے انپوٹس بھیج دے کیریفورنیا کی جو کاؤنٹیز ہیں جہاں پہ تین چار شہروں میں جی بڑا آپریشن چلایا گیا جن میں سیکریمنٹو یوبا سٹی اور سٹر اس قسم کے کافی سارے ایڈیاز ہیں بڑے حجیب قسم کے نام ہیں ان کے ان سب کے جو شہرپس ہوتے ہیں کاؤنٹی شہرپ جن کو ہم ہماری بھاشا میں لوکل پلیس ٹیشن کہہ دیتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی تارمیل رچا گیا وہی نہیں جو لوکل وہاں پہ کمیونٹی لیڈرز تھے ان کی مدھد بھی لی گئی اور خاص طور سے سب سے بڑا کارن جو ان لوگوں کے پکڑے جانے کا بنا وہ تھا وہ ٹیلی فون نمبر جن کے ذریعے وہ لوگ ہندوستان میں فون کر کے ٹیلی فون کر کے فروتیاں مانتے تھے دھمکی دیتے تھے وہ پہلی لیڈ تھی جو پتیس کے قریب ٹیلی فون نمبر این آئیے نے ایف بی آئی کو دیئے ان نمبر کو لے کے ان لوگوں کی شناکت شروع ہونے لگی ان کی لوکیشن ڈھونڈے جانے لگی اب یہ نمبر پلیس کے پاس کیسے آئے آپ کو بتا دیتے جو بڑے لیڈ پر فروتیاں راجستان دلی ہریانہ اتر پردیش پنجاب خاص طور پر پنجاب اور راجستان ہریانہ دلی میں کم لیکن سب سے زیادہ فروتیاں مانگی گئی راجستان اور پنجاب سے بہت بڑے بڑے بزنس مینوں سے کروڑوں اور پیئے کی فروتیاں لگاتار لی جاتی رہی ہیں ان کا پردہ بھی پاش ہوا ہے لیکن ایمنا یہ نے کیونکہ ایک ایک ہی نمبر سے سب آدمیوں کو فون نہیں کیے گئے ایک ایک سکش کے پاس جو وہاں پہ لوگ ارسٹ ہوئے ہیں بتائیں کہ ان کی ڈیٹیل بھی آپ کو ایک ایک آدمی چار چار پانچ پانچ ٹیلی فون استعمال کر رہا تھا تو ٹوٹل نمبر جو ٹیلی فون کے نمبر تھے یو ایسے میں جن کا آئی پی ایڈریس تھا وہ نمبر کی جنتی تقریباً سو کے قریب ہے اتنے سارے ٹیلی فون نمبر کو مانیٹر کیا گیا تین مہینے تک اور اس کے بعد ایک دی آئی نے اپنی جو ان کی اور برانچے جو نیچے تک جو ایک چھوٹی بستی تک جاتی ہیں وہاں پہ ان کو کوارڈینٹ کیا گیا لوکل آتھارٹیز کے ساتھ جن میں لوکل اجنسی شامل تھی دستے کٹورنی کا آفیس بھی شامل تھا کیونکہ امریکہ میں جب تک دستے کٹورنی کسی کیس کو ریجسٹر کرنے کی پرمیشن نہیں دیتا تو کیس ریجسٹر نہیں ہوتا بہت بڑی پاور ہوتی ہے وہاں پہ دستے کٹورنی کی ہمارے یہاں وہ سسٹم نہیں ہے یہاں ہم ان کو پہلک پرستی کہہ دیتے لیکن ان کو پوچھتا کوئی نہیں ہے تو وہ سو سے زیادہ ٹیلی پون نمبر جن سے راجستان کے بڑے بڑے سونے چاندی کے وپاری ہیرہ وپاری بڑے بڑے بیلڈر اور پنجاب میں بڑے بڑے سنگر انڈسٹی بڑے بڑے زیمیدار کار کھانے دار اور کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو سوشل فیلڈ میں بھی ایکٹی ہیں پہرابا دکھاوا کچھ اور ہے لیکن اندر سے دو نمبر کے کام کرتے ہیں شراب مافیا مال اونر بہت مال ہیں پجاب حریرہ میں ان کے اونر بہت سے لوگ ہیں لیکن ان لوگوں کی میں سے تقریبا آدھے سے زیادہ لوگوں نے کبھی کمپلین نہیں کی کہ ہمیں دھمکیاں مل رہی ہیں کیونکہ اگر وہ کمپلینٹ کرتے ہیں تو ان کی جان کو خطرہ ہوتا ہے اور جن لوگوں نے کمپلینٹ کی ان کو تھوڑی دیر کیلئے کئی لوگوں کے گھر کے باہر صرف فائرنگ کی گئی نقصان کتھی کا نہیں ہوا لیکن جب آپ کتھی کے گھر پہ گولیاں چلا کے ان کے فرس فلور کے کانچ توڑ دیتے ہو تو درنا تو آدمی نہیں ہے تو اس قسم کی وار داتوں سے تنگ آخل اینا یہ نے ایف investigation تھی وہ کی ثبوت اکٹھے کیے electronic surveillance کے ذریعے ان لوگوں کے ٹھکانے تک ڈھونڈ لیے اور ان کی مومرز میں نظر رکھتی جانے لگی کون آدمی کہاں پہ رہتا ہے کب گھر سے نکلتا ہے اس کے ساتھ اور کون رہتا ہے اس کا بزنس کیا ہے اس کا امریکہ میں status کیا ہے وہ legal entrant ہے یا illegal entrant ہے ابھی تک اس کی asylum کی applications کا کیا status ہے وہ پینڈے ہیں کے نہیں ہیں اس کے لیے ہوم لین سیکیورٹی اور لوکل کوٹس ان کی مطل لینی پڑتی ہے کہ سکس نے کو application تو نہیں دی ہوئی کی وہ امریکہ میں رہنا چاہتا ہے اور application تو اس میں address کیا دیا ہوا ہے تو بہت ساری pains taking effort اس میں کئی agents جن کے سوطروں نے جو وہاں کے ہمارے بہت ہماری channel دیکھنے والے اس علاقے میں رہتے ان میں سے بہت سارے لوگ سرکاری ملازم بھی ہیں ان میں چودہ پندرہ گھنٹے میں صبح سے یہی کام تل رہا ہے جو وہاں کی ایک ایک بات کی information دی وہ ہمارے سب کے لئے ایک lesson ہے اگر اسی قسم کا کام ہماری ایجنسی ہمارے دیش میں کریں تو بہت سارے لوگ امریکہ بھاگنے سے پیشلے یہیں پہ پکڑے جا سکتے اب امریکہ نے اپنا کام کھر بیا یہ پوری information اکٹھی ہونے کے بعد آج سے دو دن پہلے ان لوگوں نے ایک بہت بڑا arrest operation چلایا جن میں 20 ٹھکانوں پہ چھاپے مارے گئے اور 20 ٹھکانوں پہ چھاپے مارنے کے بعد 17 لوگوں کو حراست میں لیا گیا آپ دیکھئے کتنا پرزور کام کیا ہوگا کتنا ٹھوز کام کیا ہوگا پن پوائنٹ location تھی ان کے پات کتنے بجے کس آدمی کہاں پہ ملے گا اور سب کو دو بوچ لیا کچھ لوگ ابھی تک wanted ہے پانچ لوگ اور وہ کیوں wanted رہے گے کیوں پکڑے نہیں نے بتایا جن کا نام ہے ترلوچن سنگھ سو ہل وہ county پلیس میں کام کرتے جو پورے operation میں شابل تھے اور بہت سے لوگ ہیں جن نے بہت information دیئے تو ترلوچن سنگھ کہنا ہے کہ جو پانچ لوگ wanted ہیں ان میں سے ایک تو شاید کہیں کسی hospital میں داخل ہے چل جائے گا لیکن چار لوگ جو ہیں ان میں سے تین لوگ ہمارے راڈار پہ ہیں ہمیں معلوم ہے بہت جلدی پکڑ دیں کے لئے ایک جو ان کا اس گروپ کا سپلنٹر گروپ کا ماسٹر مائنڈ ہے وہ اب ہی سامنے نہیں آیا تو ہماری کوش سے جاری ہیں ان وں نے ایک اور بہت بڑا کلاسہ کیا کہ اگر ہمیں یہ آپریشن پری پون نہیں کرنا پڑتا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ کاروائی ہوئی ہے ان کو گریپ میں لینے کی یہ دو چار دن بعد میں ہونی تھی لیکن ہمیں پہلے کرنے پڑی کیوں کہ ہمارے پاس لیٹس ان پوٹ آیا کہ ان میں سے ایک گینگ ایک بہت بڑے حادثے کو انجام دینے والا ہے وہاں کے ایک علاقے میں ایک بہت بڑا دھارمک فنکشن ہونے والا تھا اب میں کون تا دھرن تھا اس کا نام میں نہیں پڑنا چاہتا لیکن ایک اس کو وہ community function کہہ دیتے تو اس community function میں بہت بڑے level پہ وہ قتل عام کرنا چاہتے تھے بہت شروعوں کو مارنا چاہتے تھے اور ان کے پاس جو ہماری surveillance ہمارے پاس آئی report تو ان کے دو گاڑیوں میں automatic weapons اور بہت ساری bullets shotgun اور چار آدمی اس میں involved تھے جو ان کا سرگنا تھا وہ کر رہا تھا انہوں نے کہا کہ اگر ہم یہ پورا operation ابھی نہیں کرتے تو ہو سکتا تھا یہ چار لوگ اپنے leader پانچ میں کے ساتھ مل کے اس خونخار گھٹنا کو انجام دے دیتے بلٹ بات ہو جاتا انوسنٹ لوگ مارے جاتے تو بہت بڑا کارڈ ہو جانا تھا اس لیے ہمیں ان کو پہلے ہی دبوچنا پڑا اور وہاں کے جو جو سب ایجنسیوں کے نمائدے تھے انہوں نے ایک بڑی پریس کانفرنس لے کے جس میں FBI کے ریپریزنٹیٹیو شیرپ کاؤنٹی شیرپ کے ریپریزنٹیٹیو انٹی ڈرگ ایجنسی کے ریپریزنٹیٹیو ہوم مل کے ایک پریس کانفرنس کی اور پورے اپریشن کا کھلا چا کیا اور انہوں نے سب سے بڑی شاباش یہ دی اپنے جوانوں کو جن لوگوں نے غلط کام کیے تھے وہ تو پکڑے گئے لیکن کچھ لوگ جو ایک بڑی گھٹنا کو انجام دینے جا رہے تھے وہ انجام تھے یہ سب کے سب لوگ ایک سمیں میں لورس بشنوئی کے لیے کام کرتے تھے آج سے دو ایک مہینے پہلے پنجاب کی ایک جیل میں کو اندوال جیل میں لورس بشنوئی اور جگو بھگوان پوریا گینگ کے میمبر میں جھگڑا ہوتا اس جھگڑے میں دو لوگ مارے جاتے ہیں جو جگو بھگوان پوریا گینگ کے اور جیل میں ان کو مارنے کے بعد اس پورے انسیڈن کی ایک ویڈیو لورس بشنوئی کی گینگ ٹر بناتے اور وہ ویڈیو باہر بھیج دی جاتی اور وہ ویڈیو بھی سب سے پہلے امریکہ جاتی انہی سترہ لوگوں میں سے ایک پاس ٹوٹنے کے بعد ان کی دشمنی سب سے پہلے امریکہ میں سامنے آتی ہے امریکہ میں بھی اس ہی ایریا میں کالیپورنیا میں جہاں پر ایک گینگ جو جبو بھگوان پوریا کے ساتھ لوگ تھے اس کا نام رکھا ہو ہے میتا گینگ کچھ آدمی کا نام گرمیت سنگھ ہوگا ملکی سنگھ ہوگا اس کا سکار فارم میتا گینگ اور یہ بھی کاؤٹی آفیسر پرلوچن سنگھ نے بتا ہے دوسرا گینگ جو جو لورز مشنوئی کا مین گینگ تھا اس میں سے جو لوگ ٹوٹے ان میں پویتر سنگھ ایک بڑا لیڈر ہے جو جبو بھگوان پوریا کے ساتھ ہے اور ایک میتا ہے لیکن یہ سب الگ ہو گئے اور باقی کا بڑا جو پورشن تھا وہ لورز مشنوئی کے ساتھ کھڑا رہا اور اس گینگ کا نام رکھا ہوا ہے ایک 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 پورٹی سیو آپ حران ہو جائے دیکھ کہ ہندوستان میں خاص طور پہ پنجاب حران 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 دلی راجت تھان وہاں پہ اپنا گینگ چلانے کے ساتھ ساتھ یہ لوگ اتنے بڑے پیمانے پہ اپنا گینگ امریکہ میں بھی چلا رہے ہیں کیونکہ دھمکیاں وہاں سے آتی ہیں یہ اس بات کا کھلا ساب امریکن ایجنسی نے کیا کہ امریکن پھر اس پیسے کو حوالہ سے انہی گینگ سٹرز کے پاس امریکہ میں بھیجا جاتا تھا وہ منی تانس ایکشن بھی امریکن ایجنسی نے ڈھونڈ لی ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑا حادثہ جو اس ریڈ میں جو ناکام ہوا ترلو چن سنگ جو کاؤنٹی شہرم کے پلیس آفیسر کمیونٹی کے اسیوز کو لے کے کافی ایکٹیو بھی رہتے ہیں انہوں نے ایک اور کھلا ساتھ کیا کہ اس ہی کیس میں نیو یورک کا ایک گینگ جو ان گینگ سٹر کے ساتھ ٹچ میں تھا وہ کلپورنیا میں آکے ایک بڑے ٹارگیٹ کو کیڈنیپ کرنے والا تھا وہ بھی ہم نے روک لیا اس میں بھی تین چار لوگ پکڑے گئے ہیں اور ایک آدمی اس میں بھی wanted ہے تو دوستو اتنے ایک طرف بلیڈ بات روکا گیا ایک طرف ایک بڑی کیدنیپ کی ساجش روک کی گئی اور بڑے طریقے سے امریکن ایجنتیج نے سترہ اٹھرہ ایجنتیج نے ملکے کام کیا اور پورے آپریشن کو کام جاب بنایا اب لیکھئے اس میں جبو بھگوان پوریا گینگ اور لارس بشلوی کے گینگ کی دشمنی کتنی دور تک چلتی لیکن حرانی کی بات یہ پورے کچھے میں کہیں بھی گولڈی براد کا نام نہیں آتا جو آدمی چار پانک سال سے بیٹھ کے وہاں پر سپوکس پرسن بنا ہوا ہے لارس بشلوی گینگ کا اس کا کوئی ذکر نہیں آرہا کہیں نہ کہیں یہ قیاس لگائے جا رہے ہے کہ جبو بھگوان پوریا کے اور لارس بشلوی کی دشمنی ہونے کے بعد کہیں گولڈی براد کی پجیشن خطرے میں تو نہیں اب آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ تھوڑے دن پہلے جو ایک دیپک باکسر نام کا آدمی میکسی کو سے واپس لائے آگیا وہ امریکہ کیا کرنے جا رہا تھا وہ اسی پورے گینگ کو چلانے کے لیے جا رہا تھا اپنے باز لارس بشنوی کی طرف سے لیکن اس کے پہلے ہی کیونکہ انا یہ بہت کلوز لی بات کر رہی تھے اس کو دلی پلی سپیشل سیل کے ذریعے اور اس کو ایپ بی آئی کی مدد سے آپ نے دیکھا ہوگا تبی او اپیسوڈ ہم نے بنایا تھا کہ ایپ آئی کی مدد سے دلی پلیس کا سپیشل سیل دیپک باکسر کو میکسی کو سے پکڑ کے واپس لے آتا تو یہ کہیں نہ کہیں سے بہت بڑی خواپریشن چل رہی ہونی بی چاہیے اس کے ساتھ ساتھ جاتے جاتے آپ کو ایک اور بڑی خبر منا دیں انگلن کے انڈیا ہاؤس لنڈن کے انڈیا ہاؤس ہماری جو ہائی کمیشن آفس ہے جس کو دوسرے دیشوں میں بیت ہی کہہ دیتے ہیں تو ہائی کمیشن کے آفس کے باہر جو 26 ڈنوری کے جو ترنگا جو نکالا گیا وہاں سے کچھ خالستانی سپورٹرز نے اور جن کے پیچھے دوسرے ہاتھ بتایا جاتے ہیں اس گھٹنا کو لے کے جو اتنا بڑا بیواد ہوا وہ کیس بھی این آئی ای اپنے ہاتھ لے لیا ہے ای ای پی آی آر درد کر لی ہے اب وہ ہندوستان کا جہنڈہ وہاں سے نکالنے کے پیچھے این آئی نے کہا ہے کہ یہ خالستانی اور آئی 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 کا ملا ہوا ہاتھ تھا اب اس چارٹ کو این آئی کیسے پروو کرتی ہے آنے دوالے دنوں میں یہ بھی دیکھنا ہوگا دوستو میں پچھلے چار پانچ مہینے سے آپ کو بار بار کہہ رہا تھا کہ این آئی کینگ سٹرز کے خلاف اور آرگنائز کرائیم کے خلاف بہت بڑی مہم چلا رہی ہے آپ لوگ اس بات کو سیریس لی نہیں لے رہے تھے تو آج اس کا بہت بڑا ریزلٹ آپ کو دیکھنے کو ملا ہے اور آنے والے دنوں میں کوئی بڑی بات نہیں ہے اگر اس کسن کے آپ کو کانیڈا یا اٹلی یا آرمینیا یا ان کانٹریز میں دیکھنے ہو ملے گے جہاں جہاں پر گینگ سٹرز کے سپورٹر اڈیاج مار کے بیٹھے ہیں باہر کے موبائل نمبر کا استعمال کر کے بڑے لیول پہ ایک سٹورشن ریکٹ چلا رہے اور جس سترہ لوگ پکڑے ہیں ان کے پاس سے فورٹی ون ویپنز رکاور ہوئی ہیں جن میں آٹومیٹک آسورٹ رائیفل ہیں میچین گنز ہیں اور شاٹ گنز ہیں اس کے ساتھ ساتھ بہت بڑی ماترہ میں اور ہتھیار بھی ملے ہیں ڈاکومنٹس ریکاور ہوئے ہیں ان میں سے کچھ کا تولک ڈرگ ٹریڈ کے ساتھ بھی ہے اور دس ملڈر کیسز میں ان والد ہیں دو آدمی ایسے ہیں جو ہندوستان سے ملڈر کر کے بھاگے ہوئے ہیں اور ہرانی کی بات یہ ہے کہ سترہ میں سے ایک بھی آدمی پرمنٹ سٹیزن نہیں ہے یو ایسے کا سب کے سب نے ازائلم اپلائی کیا ہوا ہے ابھی پکتے ہونا تھا لیکن ان لوگوں کو چنتہ نہیں کوئی آرام سے بیٹھ کے کام کر کے سٹیزن سب لینے کی ان کی اچھا نہیں ہے وہ تو وہ پہ گئے ہی کرائم کرنے تھے تو دوستو آج کا قطعہ آنے والے دنوں کے لئے بہت امپورٹنٹ ہوگا کیا ہماری ایجنسی بھی کچھ سبق اس آپریشن سے سیکھ سکتی ہیں کہ پہلے پوری لاؤکومنٹیشن کمپلیٹ کرو انویسٹیگیشن پوری کمپلیٹ کرو پورے جو ثبوت ہیں ان کو اکٹھا کرو اور پھر ایک بڑا آپریشن چلاو ہمارے یہاں تو پکڑتے پہلے مار پیٹتے بنوا لیتے ہیں اور بعد میں جب اصلی آدمی پکڑا جاتا ہے پہلے کو چھوڑ دیتے تو یہ اس قسم کی باتیں آج کی دنیا میں نہیں ہونی چاہیے تو دوستو آنے والے جنوں میں اسے قسم کے اور کتے کہنیا لے کے پھر آج رہوں گے تب تب کے لیے آپ سب کا بہت بہت شکریہ دن اواز